بسم اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ نبی حیرہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی میں رہائش کے لیے ایک بڑا افسر آیا جو تازہ تازہ ریٹائر ہوا تھا یہ بڑا بڑا ریٹائر افسر حیران اور پریشان ہر شام سوسائیٹی پارک میں گومتا دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا ایک دن وہ شام کے وقت ایک بزرگ کے پاس باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر اس کے ساتھ تقریباً روزان نہ بیٹھنے لگا اس کی گفتگو کا ہمیشہ ایک ہی موضوع رہتا تھا میں اتنا بڑا افسر تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ پوچھ سکتا ہے یہاں میں مجبوری وغیرہ میں آیا ہوں اور وہ بزرگ اس کی باتیں سکون سے سنتے تھے ایک دن جب ایٹائر افسر نے دوسرے ساتھی کے بارے میں کچھ جانے کی خواہش کی تو اس بزرگ نے بڑی انکساری کے ساتھ اسے جواب دے کر دانشمندی کی بات بتائی اس نے وضاحت کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم سب فیوز بلپ کی طرح ہو جاتے ہیں اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ یہ بلپ کتنی والٹیج کا تھا کتنی روشنی اور چمک دیتا تھا فیوز ہونے کے بعد اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں گزشتہ پانچ سالوں سے سوسائٹی میں رہ رہا ہوں اور کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں دو بار پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں یہاں ایک اور صاحب ہیں وہ ریلوے کے جنرل مینجر تھے یہاں گلزار صاحب ہیں فوج میں بریگیڈیر تھے پھر ندیم صاحب ہیں جو ایک کمپنی کے کنٹری ہیٹ تھے انہوں نے یہ باتیں کسی کو نہیں بتائی حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں فیوز کے تمام بلپ اب ایک جیسے ہیں چاہے وہ صفر وارٹ چالیس ساٹھ سو وارٹ بلوجن ہو یا فلڈ لائٹ کے ہوں اب کوئی روشنی نہیں دیتا اور بے فائدہ ہے اور ہاں اس بات کی آپ کو جس دن سمجھ آ جائے گی آپ معاشرے میں پرسکون زندگی گزار سکیں گے ہمارے ہاں طلوع اور غروب افتاب کو یقصہ احترام دیا جاتا ہے لیکن اصل زندگی میں ہم طلوع افتاب کی قدر زیادہ کرتے ہیں جتنی جلدی ہم اس کو سمجھیں گے اتنا جلدی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی لہٰذا فیوس پلب ہونے سے پہلے جتنی بھی ہیر کی زیادہ سے زیادہ روشنی پھلا سکتے ہو پھلا دو تاکہ کل کو جب اندیرے کمرے میں جاؤ تو یہی روشنی کام آئے ورنہ جانا تو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ